سبحان اللہ العظیم حاضرین اکرام قرآن مجید کے دسمیں پارے سورة التوبہ کی آیت نمبر اٹھارہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے آیت کے جمعہ کا موضوع ہے اللہ کی مسجد کون آباد کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم العاخر وعقام الصلاة وعاة الزکاة ولم یخش الا اللہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے فَعَسَا اُلَائِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں یہ آیت شریفہ سورة التوبہ کی آیت نمبر دس آیت نمبر اٹھارہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا اس میں باری تعالی نے مساجد آباد کرنے والوں کی مساجد تعمیر کرنے والوں کی چار صفات بیان فرمائی یعنی چار خصوصیات ایک اللہ پر ایمان دوسرے قیامت پر ایمان تیسرے نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اور چوتھے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا یہ صفات بہت عظیم صفات ہیں معمولی خوبیاں نہیں ہیں اور یہ خوبیاں اللہ تعالی جس کو چاہے اسے عطا فرمائے ہر ایک کو یہ خوبیاں خود بخود نہیں مل جاتی اللہ کی دین ہے فرمائے انما یعمرو مساجد اللہ مساجد جمع ہے مسجد کی اور مسجد عبادتگاہ کو کہا جاتا ہے اور عبادتگاہ وہ جو ایمان والوں کی ہو اسی کا نام مسجد ہو سکتا ہے ورنہ عبادتگاہیں دیگر مذائب والوں نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں کوئی مندر کوئی گردوارہ کوئی گردوارہ کوئی گردوارہ کوئی اگیاری ہندووں کا مندر سکھوں کا سکھوں کا گردوارہ عیسائیوں کا گرجہ اور یہودیوں کی بھی عبادتگاہ ہوتی ہیں اور پارسیوں کی اگیاری ان کی عبادتگاہ ہیں مگر ان کا نام مسجد نہیں مسجد صرف خصوصیت ہے اہل ایمان کی عبادتگاہ کی ایمان والوں کی عبادتگاہ وہ مسجد ہو سکتی ہے جیسے مسجد الحرام مسجد النبوی مسجد اقصہ یہ تین بڑی مساجد تو وہ ہیں جن کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے ان میں نمازوں کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ثواب بتایا ہے ہزاروں نمازوں کا ثواب مسجد الحرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مسجد النبوی میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب مسجد اقصہ میں بھی پچاس ہزار نمازوں کا ثواب یعنی ایک نماز صرف ایک ہی نماز کا ثواب نہیں رکھتی ہزاروں نماز کا ثواب ملتا ہے تو مسجد ایک مسجد اور مساجد ایک سے زیادہ اور جتنی مساجد ہیں یہ سب اللہ کا گھر کہلاتی ہیں یہ بھی بیت اللہ ہیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں اللہ نے ان کو اپنی طرف منصوب فرمایا اور اس کی ایک شان ہے دنیا کی کوئی عمارت ایسی شان نہیں رکھتی کوئی بلڈنگ کوئی عمارت ایسی شان دار نہیں ہے جیسی مسجد ہوتی ہے مسجد کی شان صرف یہ ہی نہیں ہے کہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہو بہت تزین و عرائش والی ہو بہت اس پر پیسہ لگا ہوا ہو صرف اس کی شان نہیں ہے مسجد تو مسجد ہے اس کی شان صرف اسی لئے ہے کہ وہ مسجد ہے اسی بنا پر اللہ نے اس کو شان عطا فرمائی کہ وہ مسجد ہے چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بہت بڑا خرچہ نہ کیا ہوا ہو مگر مسجد ہو عبادت کی جگہ قرار دے دی گئی ہو جہاں اس کو مسجد قرار دے دیا گیا ہو مسجد بنا دیا گیا ہو اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیا گیا ہو کیونکہ مسجد بکتی نہیں بلڈنگ تو بک سکتی ہے کوئی بھی بلڈنگ کوئی امارت بیچنا چاہو تو بک سکتی ہے مسجد بکتی نہیں مسجد جب ایک دفعہ بنی تو قیامت تک وہ مسجد ہی ہے وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا کوئی اور کام اس میں نہیں ہو سکتا سوائے عبادت الہی کے سوائے اللہ کی بندگی کے ذکر اللہ کے اور اس میں سارے وہ دینی عامال آگئے جو اللہ کی یاد میں شمار ہوتے وہ مسجد ہے اب اللہ تعالی نے مسجد کی خصوصیات میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے مسجد تو وہ یہ بات کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ بڑا بنیادی عقید آئے ایک توحید اور ایک آخرت اب بیچ میں رسول پر ایمان کا ذکر آنی آیا اللہ پر ایمان کا ذکر آیا اور آخرت پر ایمان کا ذکر آیا تو کوئی یہ وسوسہ دل میں نہ لائے کہ اللہ پر ایمان کا ذکر آ گیا آخرت پر ایمان کا ذکر آگیا رسول پر ایمان کا ذکر نہیں آیا حالانکہ ہم تو سارے رسول وں پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے نہیں آیا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لازم ملزوم ہیں جب اللہ پر ایمان ہوگا تو رسول وں پر بھی ایمان ہوگا اللہ پر ایمان مشروع تھے اس بات سے کہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے جائے نبیوں پر رسولوں پر ایمان رکھا جائے وہی ایمان اللہ پر ایمان کہلاتا ہے صحیح ایمان ہوں ہے اور ایمان والا ہی وہی کہلاتا ہے کوئی صرف اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر دے اور نبی رسول پر ایمان نہ رکھے تو مومن نہیں کہلا سکتا موحید ہو سکتا ہے صرف ایک اللہ کو ماننے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا ایمان والا ہونے کے لئے اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لازم ہے تو جب اللہ پر ایمان کی بات آگئی تو رسولوں پر ایمان کی بات بھی آگئی رسولوں پر ایمان شامل ہو گیا اور رسول پر ایمان ہو گیا تو اللہ پر بھی ایمان ہو گیا کیونکہ اللہ پر ایمان کا ذریعہ رسول ہے اللہ کا پتہ دینے والا رسول ہے اللہ کا پتہ خود بخود نہیں چلا اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے لیکن اللہ کو ماننا رسولوں کے ذریعے پتہ چلا ہے اللہ پر ایمان نبی کے وسیلے سے ہوا ہے اس لئے ہم توصل کو مانتے ہیں وسیلے کو کہ اللہ کو پہچاننے کا وسیلہ بھی اللہ نے بنایا ہے اور وہ نبیوں کو بنایا رسولوں کو بنایا ان کے ذریعے لوگوں نے اللہ کو پہچاننے اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم نبیوں نے دی رسولوں نے دی توحید کی تعلیم نبیوں نے رسولوں نے دی الله کی عبادت کی تعلیم نبیوں نے دی رسول نے دی تو رسول تو بیچ میں آگے رسول کو ہٹا کر اللہ Bür ایمان اسرے کے لئے لازم ملزوم اللہ پر ایمان ہے تو رسولوں پر ایمان ہوگا اور رسولوں پر ایمان ہے تو پھر اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسولوں پر تو ایمان ہے اللہ پر نہیں یہ کیسی بات ہوئی رسول اللہ ہی کے تو ہیں نبی اللہ ہی تو بناتا ہے رسول اللہ ہی تو بناتا ہے اور نبی اور رسول پر ایمان کی تعلیم اور ہدایت اللہ ہی نے تو کی ہے حکم اللہ ہی نے تو دیا ہے عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ رَسُولُ یہ کس کا حکم ہے اللہ ہی کا تو حکم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تو فرما برداری اللہ اور رسول کی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس لیے اگر یہاں پر رسول پر ایمان کا ذکر نہیں آیا تو کوئی شب کو شبے کی بات نہیں رسول پر ایمان موجود ہے انڈرسٹوڈ ہے بے شک اللہ کے مزیدیں وہی آباد کرتے ہیں تو آباد کرنا اس میں کئی چیزیں داخل ہیں آباد کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لئے آ جاؤ بس یہ بھی ہے یہ بھی ہے افضل بات ہے کہ مسجد عبادت کے لئے بنی گئی اور عبادت گاہ ہے تو جب بھی آزان ہو جائے تو نماز کے لئے مسجد میں آ جاؤ بلکہ یہ تو نماز کے وقت نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں تو اللہ کے رسول نے اپنے طرز عمل سے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد ادا فرماتے تھے یعنی مسجد کا شکرانہ تحیت المسجد کیا ہے شکرانہ مسجد ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے نماز تو ہوتی ہے ایک تو پنج وقتہ فجر زہر عصر مغرب شاہ اس کے لئے تو لوگ آئیں گے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے کیونکہ جماعت جو ہے وہ سنت موقعہ ہے ضروری عمر ہے مردوں کے لئے کہ وہ نماز کے لئے مسجد میں جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یہ نہ سمجھے کہ بس ہم اپنے گھر میں نماز ادا کر کے فارغ ہو گئے نماز پڑھنی تھی پڑھ لی نہیں اگر کوئی عذر نہیں تو گھر میں نماز نہ پڑھو مسجد میں جاؤ جماعت سے پڑھو چنانچہ یہ جو نمازیں پنج وقتہ ہیں یہ تو اپنی جگہ ہیں ہی لیکن ویسے بھی کوئی مسجد میں چلا جائے تہیت المزید ادا کرے اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ کئی امور ہیں جو مسجد کو آبادی کے اندر شمار کیے جاتے ہیں تلاوات قرآن مسجد میں بیٹھ کر کی جائے یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے مسجد میں صفائی یعنی کہ مسجد کو صاف کرنا صاف رکھنا ستری رکھنا یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں معفوظ بناو معفوظ کا مطلب یہی ہے کہ حفاظت کرو ان کی ان کی دیکھ بال کرو جیسے اپنے گھر کی دیکھ بال کرتے ہو تو میں اپنے گھر کو کیسے دیکھ بال کرنے کا خیال دیتا ہے مسجد کو کیسے گھر کو کیسے آپ مزین کرنے کو ضروری سمجھتے ہو گھر کو کہ اچھا بنائیں اچھا رکھیں ایسے مسجد کو بھی اچھا رکھو گندگی نہ کرو جان بوجھ کر مسجد میں کوئی گندی چیز نہ لاؤ اسی لئے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آؤ کہ اس سے مسجد میں بو نہ پھیلے اور نوازی دوسرے وہ پریشان نہ ہو اور فرشتوں کو بھی ایزا نہ ہو کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر صرف انسان نہیں ہوتے مسلمان جنات بھی ہو سکتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں تو اگر کوئی چیز گندی ہوگی بدبودار ہوگی تو صرف انسانوں کو نہیں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی مسلمان جنات کو بھی ایزا پہنچے گی تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ پیاس کھا کر حدیث میں آیا لیسن کھا کر کچھی مسجد میں نہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور پھر مسجد میں داخل ہو تو مسجد کی تعمیر اور مسجد کو عباد رکھنا یہ دونوں فضیلت والے اعمالیں فضائل میں سے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا جو اللہ کے لئے مسجد یعنی مسجد اللہ کے لئے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شہرت کے لئے نہ بناو دکھاوے کے لئے نہ بناو اللہ کی رضا کے لئے بناو اس لئے نہیں کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ تم نے مسجد بنائی یعنی نمود و نمائش کے لئے نہ ہو محض اللہ کی رضا مندی کے لئے محض عجر و ثواب کے لئے اس لئے کہ اس میں اللہ کی بندگی کی جائے عبادت کی جائے اللہ کی پھر مسجد کی آبادی یہ بھی ہے کہ آپ ذکر اللہ کریں تجبیحات پڑھیں اللہ کے اسمہ مبارکہ اسمہ الحسنہ وہ پڑھیں اللہ کے نام ہے نا بہت سارے صفاتی نام روف رعیم سمی بصیر علیم خبیر قادر قدیر حیو قیوم ہے نا یہ روف رعیم یہ صفاتی نام ہے اللہ کے ان کی تذبیعات پڑھو تذبیع پڑھو سبحان اللہ کی تعمید کرو الحمدللہ تحلیل کرو لا علیہ اللہ تکبیر پڑھو اللہ اکبر یعنی کہ مسجد میں بیٹھ کر بجاہ اس کے کے سیاسی باتیں کرو بجاہ اس کے کے دنیاوی باتیں کرو اللہ کی باتیں کرو اللہ کے رسول کی باتیں کرو رسول کی بات اللہ کی بات حدیث کا درس دو قرآن کا درس دو قرآن سمجھاؤ قرآن پڑھاؤ مسجد میں مدرسہ قائم کرو یعنی قرآن کی تعلیم دو یہ مسجد کی آبادی ہے اس کو کہتے ہیں مسجد آباد رکھنا مسجد کے حقوق کئی ہیں بہت سے ہیں ہم لوگ تو سارے حقوق پورے کرنی سکتے اور کرتے بھی نہیں ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن آگیا حضور کیا جا کے جمعہ پڑھ لیا واپس آگئے پانچ وقت آزان ہوئی تو جا کے جماعت میں شامل ہو گئے واپس آگئے باقی کچھ اور عمور جو میں نے بیان کی ہے کہ مسجد کا خیال لکھنا مسجد کے آخراجات کا خیال لکھنا کیونکہ مسجد جو چلے گی تو وہ انتظام کے حوالے سے چلے گی نا جیسے گھر تمہارا چلتا ہے تو اس میں بھی اخراجات ہوتے ہیں خرچ ہوتا ہے نا گھر میں گھر کو چلانے میں ہے کہ نہیں بجٹ بنتا ہے نا تو مسجد میں بھی منٹیننس ہوتی ہے بجلی ہے پانی ہے پنکے ہیں بلب ہیں اخراجات ہیں نا اب ایک بندہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے آتا رہے آتا رہے ایک پائی بھی مسجد منہ دے تو نماز سے کون منہ کرتا ہے اس کو کوئی منہ کرتا ہے نہیں کرتا نا یہ تو اس کا اپنا فرض ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو یہ بھی سوچے کہ میں جس جگہ عبادت کے لئے جا رہا ہوں اور مجھے سہولت ملی ہوئی ہے وضو کرنا نماز کے لئے شرط ہے میں مسجد میں جا کر وضو کر رہا ہوں تو وضو میں پانی خرچ کر رہا ہوں پانی کے لئے پانی کی مشین چل رہی ہے مشین بجلی سے چل رہی ہے بجلی کا بل بھرنا پڑتا ہے پنکہ چل رہا ہے گرمی ہوتی ہے پنکہ بھی بجلی سے چلتا ہے رات ہوتی ہے نماز میں جاتا ہوں بلب جلتے ہیں تو بلب بھی بجلی سے چلتے ہیں یہ خیال آئے یہ خیال آئے کہ میں اگر ایک پائی بھی نہ دوں تو مجھ کو پکڑتا کون ہے گلے سے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا مسجد میں جو چندہ کیا جاتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے رضا کرنا جس نے دے دیا دے دیا جس نے نہ دیا تو کون کہے گا اٹھو بھائی باہر جاؤ نکل جاؤ مسجد سے کوئی کہے گا نہیں کہے گا نا یہ تو اپنا دل ہے اپنا دل اپنا فرض منصبی سمجھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے مسجد کو آباد کرنے کے لئے کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مجھے مسجد کے انتظام میں بھی انس حصہ لینا ہے اخراجات میں بھی حصہ لینا ہے تعمیر کرنے سے لے کر پھر مسجد کو چلانے تھا ایک مسجد کا تعمیر کر دینا اور ایک مسجد کو چلانا اس میں شرکت کرنی اس میں سپورٹ کرنا یہ مسجد کی آبادیہ مسجد میں چراغاں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تمیم داری ان کا نام ہے تمیم داری تمام غزوات میں شامل رہے مجاہد ہوئے مجاہد تمیم داری انہوں نے مسجد میں چراغاں کیا قندیلیں جلائیں تیل لائے باہر کے ملک سے شام سے اور قندیلیں جس کو ہم چراغ کہتے نا دیئے ہوں سمجھ لیں جو بھی ہوں اس قسم کی جو اس وقت ہوں گی قندیل وہ لائیں وہ لائکے مسجد نبوی میں جلائیں چراغاں کیا تو اللہ کے رسول نے حدیث میں ہے کہ ان کے لئے فرمایا کہ اللہ نے تمیم داری کہ اس عمل کو قبول کیا کہ تمیم داری نے مسجد میں چراغاں کیا اللہ تعالی ان کی قبر کو روشن رکھے گا اللہ تعالی ان کی قبر کو روشن رکھے گا دیکھئے میرے جدہ امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری قلندری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا بار مزار شریف موجود ہے انہوں نے اشار لکھے اور اس میں اس طرف توجہ دلائی کہ مسجد کی آبادی اور مسجد میں چراغاں یہ سب چیزیں مسجد کے عبادی میں عجر و ثواب کا باعث ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا خدمت مسجد غلام قادری خدمت مسجد غلام قادری وہ کرے جس پر خدا کو پیار ہو ایک تو خدمت مسجد کی جیسے میں نے کہا صفائی بھی خدمت ہے چٹائیاں بیچھانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عمیر المؤمنین انہوں نے مسجد نبوی میں ریت تھی ریت کیونکہ کچھی زمین تھی مسجد کی فرش نہیں تھا کوئی تو انہوں نے مسجد میں فرش کیا چٹائیاں بیچھائی ہوں گی یا کوئی اس وقت کالین قسم کی چیز ہوگی وہ بیچھانے کا خدمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے انجام دی یہ ان کے حق میں اللہ تعالی نے خدمت رکھی تو میرے جد امجد نے اشعار لکھے ہے یہ تم کو اے گروہ مومنی دعوت خیرات رب العالمی خدمت مسجد میں ہے جو خوش نصیب اس سے خوش اللہ ہے اور اس کا حبیب جو بندہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے اس سے اللہ خوش ہے اور اللہ کا حبیب بھی خوش ہوگا کہہ دو ان سے جو ہوں خوانِ بہشت خدمتِ مسجد ہے سامانِ بہشت یعنی جنت کا سامان ہے مسجد کی خدمت کرنا اے مسلمہ اس سے تو آگاہ ہو دو جہاں میں تجھ سے خوش اللہ ہو روشنی جو کوئی مسجد میں کرے ابھی بات ہوئی نہیں روشنی کی کہ صحابیِ رسول حضرتِ تمیم داری نے مسجد میں چراغاں کیا تو رسول اللہ نے ان کو خوش ہو کر دعا دی بشارت دی روشنی جو کوئی مسجد میں کرے قبر اس کی حشر تک روشن رہے یعنی مرنے کے بعد بھی قبر میں روشنی ہوگی اس کے وہ ایمان کی روشنی ہوگی دیکھ کر مسجد کی رونق اے فتح ہوتے ہیں شاداں جنابِ مصطفیٰ تو جو مسجد کی اعانت میں رہے حشر میں تیری شفاعت یہ کرے زندگی میں کر لے کچھ اللہ کے کام ساتھ لے لے توشہِ روزِ قیام یعنی قیامت کے لئے توشہ بنا لے اپنا تو توشہِ آخرت لے لے ہم ہر جمعے کو کچھ اشار بھی تو پڑھتے ہیں نا دعا کے ٹائم بنا لو جنت میں اپنا گھر تم خدا کے گھر کے موہین ہو کر نصار کر دو تم اپنا دھنمن معبر ربِ امین ہو کر تو اللہ نے فرما انہمہی عمرو مسجد اللہ من آمنہ باللہ ونمی العاخر اللہ کے مزید وہی عباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں وَعَقَامِ السَّلَيَةِ وَعَتَ الزَّكَاةِ اور نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکاة بھی دیتے ہیں یعنی صرف نماز پر اکتفا نہیں کرتے ہیں نماز کو بھی عبادت سمجھتے ہیں اور زکاة کو بھی عبادت سمجھتے ہیں جب زکاة کا وقت آتا ہے زکاة دیتے ہیں نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی پر مقدم نہیں کرتے اللہ کی رضا کے خلاف کسی کی بات نہیں مانتے ڈرتے نہیں کسی سے دنیا دار سے جب اللہ کی بات آ جائے وہ کہتے ہیں صرف ہم اللہ سے ڈرتے ہیں بھائی تمہاری بات نہیں مانیں گے اگر تم اللہ کی رضا کے خلاف بات کرو گے اللہ کے رسول کی رضا کے خلاف بات کرو گے ہم نہیں مانتے ڈرتے نہیں وہ کچھ چیز وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں سوائے اللہ کے کچھ چیز فَأَسَا أُولَائِكَ عَيْيَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ فرمایا تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمایا گا تو یہ آج کے جمعہ میں مسجد کے عبادی کے موضوع پر میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھارہ کو لے کر گفتگو کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلى علی وآلہ صحابی اجمعین